ہاں دہار دہار ملک ملک چلے گئے اللہ نے ملکوں پہ بھی دور کرا دیئے کسی کو پتہ نہیں کہ کون عارف خان ہے کون کیا ہے نیدر ہے بس بڑوں سے جو سنا تھا کہ میں لوگوں کو اتنا سمجھاؤ اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے گا نہ سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے گا یہی ہے دعوت کی نام کسی کا نام ہے دعوت یہ بات میرے اللہ نے مجھے سمجھا دی کہ بھی لوگوں کو سمجھا رہے جب لوگوں کو سمجھا رہے تو اپنی سمجھ میں آ جائے گا مثال دے کر کے بدلہ ہے کہ بھئے بال کو دیوار میں آپ مارو گے تو وہ گیم جو ہے وہ دیوار کے اندر نہیں آئی بلکہ وہ ریمانس ہو کر کے لوٹ کر آبی کے بارشنی یہی ہے دعوت صحابہ نے یہی کیا پوری دنیا میں بھیر پوری انسانیت سے ملاقاتیں کی اور سب کو سمجھایا اور صحابہ کی اتنی سمجھ میں آیا کہ ان کا ایمان پہاڑوں جیسا بنا کہ ان کے سامنے جنت اور چحنم جو ان کے سامنے ہمیشہ ہوتی ہے اور جیسے ہمارے کو سمجھے جامنے اور نہewاہ اور جیسے ہیں سمجھا انزلہ نافقا انزلہ نافقا انزلہ منافقا بیا نفاق پا خف انزلہ منافقا بیا صامنے زید نوبور صندوق رضی اللہ تعالی نواریٰ نوارے لیکن خیال ہے انزلہ منافقا ہے سبحان اللہ کیا کہتا ہے کیا بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی صحبتنا آپ کے منلس میں رہتا ہوں کہ امام کی کیفیت جدہ بلکل علاق ہے کہ جندر در جہانم بلکل سامنے امام ہے لیکن وہی جو اپنا گھر میں آتا ہوں کاروبار میں آتا ہوں بھی بچوں کی جنگڑے میں جب لگتا ہوں تو وہ کیفیت چلی جاتی ہے کیفیت کے اندر تقدیل ہے تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بردست اتنے بڑے صحابی ہیں کہ سارے نبیوں کے بعد مدر کسی کا مقام اور مرتبہ آئے تھے وہ سیدنا عبو بکر ہے وہ سیدنا عبو بکر ہے اتنا بات کر رہی ہے تو میرے ساتھ میں بھی ہوتا ہے سیدنا بھی آ جائے چلو ہم یہ ماجروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا کر کہتے ہیں دونوں سہاں بھی ساتھ میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی صحبت آپ کی مجلس کے ایمان کی کیفیت حلق ہوتی ہے اور بازار میں کاروبار میں اور جو ہے وہ گھر میں جھمگڑوں میں لگتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معافی ہے کہ وہ کیفیت اگر تمہاری ہمیشہ رہنے لگی تو فرشتے تم سے بستروں پر مصابق کرنا ہے کیفیت میرے ساتھ ہوتی میں نہیں مجلس میں ہوتی اگر وہ ہمیشہ رہنے لگی تو فرشتے بستروں پر مصابق کریں گے لیکن وہ کیفیت بنے گی گاہے 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 دیرے دیرے تو یہ مقام ہے اب کوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بیان نہیں کر سکتا وہ باہر جیسا ایمان رہنے والے باتیں سب سے پہلے انسان مردوں کے اندر جنہوں نے ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکتر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بتاؤں تیر میں آگئی بات ہے ایک دفعہ جیبیر امین نے اللہ سے جل دے جا کی ہے اے اللہ تعالیٰ میں تیری جنت دیکھنا چکا اللہ نے کہا کہ جیبیر آپ میری جنت نہیں دیکھ سکتے ہیں میری جنت بہت بڑی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جیبیر امین جو اللہ کے سب سے بڑی مخلوق سب سے بڑے فرشتے تہتر سرہ میں کھڑے ہو جائیں نا ساتھ بھی زمین ایک زمین سے دوسری زمین کا فاصلہ اتنا ہی ہے دوستو جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے تو آپ کو بتاتا چڑھو کہ پہلے آسمان کتنوں بھی بڑھے ہیں پہلا آسمان جو ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک خوائجاز ہے ایک راکیٹ ہی راکیٹ ہی کہہ دے کہ تیز رفتار سے روشنی کی رفتار روشنی کی رفتار یہ نہیں کہ لائٹ سپیڈ فاسٹس سپیڈ دنیا کے اندر سب سے تیز چلنے والی جو رفتار ہے وہ روشنی کی رفتار ہے لائٹ سپیڈ جس کو کہتے ہیں کئی مائل کئی ہنڈرڈ مائلز جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر ٹرابل کرتے ہیں اپنے یہاں سوچ آٹ کیا وہاں بلے چل جائے کتنی تیز رفتار ہے اس رفتار سے اگر راکیٹ کو جھوڑا جائے آسمان کی طرف اور وہ راکیٹ سو کروڑ یعنی ایک عرب سال تک چلتا رہے تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا یہ سائنس دان کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کی سائنس کہہ رہے ہیں جس کو آج لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے سائنس کو یہ سائنس سے سب کچھ ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دوری میں پہنا آسمان ہے اسی طرح سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری بھی اتنی ہی ہیں اور دوسرے سے تیسری کی اور چوتے کی پانچوے کی چھتے کی ساتوے سات آسمان اللہ نے بنایا ہے اور ساتوے آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس کی بھی دوری اتنی ہے اسی طرح اسی طرح سے زمین کا بھی حال ہے کہ پہلی زمین سے دوسری زمین کا فاصلہ اتنے ہی اور دوسرے سے تیسری چوتی سات زمینیں اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے سات زمینیں اور سات آسمان تو تہت اس طرح اس کو کہتے ہیں جو آخری زمین ہیں تو چیبری الامین اگر اس پر کھڑے ہو جائے تو عرش مولا پر اٹھا سر ہوتا ہے چھے سو پر اللہ نے عطا فرمائے ہیں دوستو چھے سو پر سکس ہنڈرڈ ونس دو کو صرف کھول دے نا تو یہ دنیا کو پوری ڈھاپ دے مشرق سے لے کے مغرب پوری دنیا ڈھاپ جائے ایک چھدہ بڑتا ہے یہ ہے جیبری الامین اللہ کی سب سے بڑی مخلوق سب سے بڑے فرشتے وہ اللہ سے التجا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری جندل دیکھنا چاہتا ہوں اللہ حضر جلال و عمان عمال و بھرمانتے جیبری الامین آپ کی جندل نہیں دے سکتے نہیں اللہ میں دیکھنا اللہ مجھے دیکھنا ہے بہت گاٹ دے نا بہت گاٹ دے تو ضد کرنے لگے اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جیبری الامین اپنے چھے سو پروں کی طاقت سے جندل کو دیکھنے کے لئے اُڑنے لگے جندل دیکھ رہے ہیں اُڑ رہے اُڑ تے اُڑتے سارے پر چھڑ گئے اور وہ تھک کر بھی گے تو اللہ نے دوبارہ تبا اللہ نے دوبارہ تبا اللہ نے دوبارہ تبا پھر چھی سو پڑوں کی دائندس ہوئے ہیں پھر اُڑتے اُڑتے سارے پر جھڑ گئے آپ بھی گر گئے اللہ نے سیبارہ تبا ٹھیک آیا اڑتے 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 واپس وہی حال ہوا کہ سارے برد جھڑ گئے آخر میں اللہ سے کہنے اللہ بے شک میں آپ بھی جنت نہیں دیکھ سکتا اللہ یہ تو بتا اللہ یہ تو بتا کہ میں کتنی جنت میں نے دیکھی کتنی جنت دیکھی اللہ جلال و امن نے فرمایا جبرئیل کل قیامت میں میں اپنے ابو بکر کو جو محل عطا فرما ہوں کل قیامت میں میں اپنے ابو بکر کو جو محل عطا فرما ہوں تو انہیں اس کا باگی چاہ بھی نہیں دیکھا سبحان اللہ یہ ہے سیدہ اللہ بکر سدی کیا کہنے میرے کوئی حال ہے کیا وہ ایمان کی نفیق نہیں رہتی کوئی صحابی اپنے ایمان میں محل عطا فرما ہوں ہاں خوف تھا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی ہیں اللہ تعالیٰ سبھر اپتست جنی لوگ قدر صحابی یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صحابی نے فرمایا کہ اللہ اگر میرے بعد جسی کو نبی بناتا ہے تو نبی عمر بناتا ہے آپ کی تعیید میں آپ کی حمایت میں قرآن کی کئی آیتیں نظر فرمائیں جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین بھی ہوتی وہ فیصلہ اللہ کا عشق ہوگا ہے شیطان اس دری سے اس جگہ سے نہیں گزرتا جہاں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتا تھا نہیں گزرتا اس کی حالت کرا بجائے تھا اتنا خوف تھا اس کو وہ مکہ لیکن در کیتنا رکھتی ہے یہ کبھر جا رہے تھے تو بچے میں چھوڑے چھوڑے بچے کیل رہے تھے تو اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آہا لیں تو سارے بچے منتشیر ہوئے یہ دا ادھر بھاگے چھوڑے لیں در بچوں کو پر اتنا روک تھا حضرت عمر آرہے تو سب جاگے چھوڑے لیں لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑے بچے نظر فرمائنہ کیوں ہاتھ مان کے کھڑے ہوئے اور دیکھ رہا ہے یہ خوشے میں دیکھ رہا ہے اب اپنے پہنے کیا سمجھتے ہیں کون کے کا حضائم اپنے دلتی آپ اپنے پہنے کیا سمجھتے ہیں کیوں کیا ہو گیا اور آپ نے ہمارا پورا خیر خراب کر دیا آپ نے ہمارا پورا خیر خراب کر دیا اب اپنے پہنے کیا سمجھتے ہیں آپ میرے نانے کے غلام دھو раза موسیقی مسلیکتا اسوا سے ہking گشت سے نمتہ pap With Me گشت سے نمتہ emot گشت سے نمتہ موسیقی یہ لیکست گرشت سے نمتہ تässné Students رونے لگے حضرت بل سکتا ہے اور پہنے لگے میری جان میرے کلیجے میرے ڈاٹ لیکن قیامت میں لاکھے سامنے تو یہ کہہ دے لاکھے سامنے میں سب یہ بات کرتا ہوں تو میں سے کئی نہیں رہتی تنہیں بڑے صحابی ہے اور یہ کہہ دیں کل قیامت میں اللہ کے سامنے تو یہ گواہی دے دینا یہ کہہ دینے کہ میں تیرے نعرہ تو بلاؤں ہو آخری وقت ہے برچہ لگ گیا دشوانوں نے برچہ مان گیا وہ برچے کے زہر سے آپ کا انتقال ہوا تو سمین پر اس نے آپ کو لوٹنے لگے پٹی پہ پٹی پہ لوٹ رہے کون ہے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے خلیفہ ہے سانچ بروعظم کا بادشاہ زمین پر لوٹ رہا ہے وٹی میں موت کا آخری وقت ہے موت کا آخری لمحہ ہے زمین پر لوٹ رہا ہے بیٹا عبداللہ امی عزی اللہ عنہ دیکھا کیا پہلے آپ تو یہ کیا زمین پر لوٹ رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہ کیسے رکسرہ رومن امپیرر اور پرشن امپیرر ان کے نام سے کافتے تھے ان کے قدم کیسے رکسرہ پر پڑھتے ہیں تو سلسلے آ جاتے ہیں وہ شخصیت زمین پر لوٹ رہی ہے آخری موت دنیا سے رخصہ دو رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں عبداللہ اپنے امار بیٹے ہیں آتے ہیں اب با کے سر کو اٹھا کر ہے کہ اپنے سروں پر رکھتے ہیں کہ وہ سروں پر رہے ہیں جو سر ہٹا دیتے ہیں اور پھر جوٹ دائتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ملے لی ہے مجھے اس حال میں رہ لیے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کیسے بے عصی فر اللہ کو درست آجائیں اللہ کو کیسے بے عصی فر درست آجائیں اللہ معاف کرے ہم اتنے ایک منع سے اپنی زندگی گزار رہے گزار رہے ہم زندگی جیسے چاندر گزارتے ہیں پرندے گریدے چلیدے پائے چوپائے خیر ایمان والے کافت مشرق جس طرح زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے ہم ایمان والے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ اللہ نے ایمان والوں کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لئے نہیں بھیجا ہے اللہ کی قسم اللہ نے زندگی سوارنی کے لئے بھیجا ہے اور سوارنے کے لئے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے اس کے علاقہ کوئی راستہ آج ہمارے پر حالات آتے ہیں صحابہ اپنے پر کیسے حالات آتا ہے ہم کبھی بڑھے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم نے کروش سنائے کہاں سے سنیں کہ بھائی آج ہمیں اپنی دنیا گزارنے سے فرصت نہیں ہے صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے امر ہی تمام ہو رہی ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ یہ دعوت تفریق کی محنت چلائی کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں چلہ لگاتے ہیں چار میجے لگاتے ہیں مستقیل اللہ کے گھر میں رہتے ہیں تو وہاں میں تعلیم کے حلقوں میں یہ اللہ کے جہن برغسرہ بندے صحابہ کی زندگیاں سامنے آتی ہیں ان کے قربانیاں سامنے آتی ہیں ان کے حالات سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے حالات اور ہماری دنیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے فاقع کی ہیں ایسی تقریفیں ہیں ایسی قربانیاں اللہ کو اپر پتہ ہی نہیں ہم قافل ہیں ہم بے بسی اور بے ہیسی کی زندگی گزار رہے ہیں چاندرہوالی زندگی ہم گزار رہے ہیں دنیا کی ریل پھر میں لگے رہے ہیں روڑی کا بڑا اور مکان بیو بچے اور دوگار کیا؟ روڑی کا بڑا اور مکان بیو بچے صحابہ کی قربانیاں عبوری رضی اللہ تعالیٰ نے جمن کے گورنر بنائے گئے ہیں بادشاہ تخت تو بیٹھے لیں ہم نریشم کا رمال ہے کتان کا ناں پوچھ رہے ہیں اور اپنے آن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں وہ ہوں ہو رہے ہیں رشم کے رمال سے کتان کے رمال سے ناں پوچھتا ہے اپنے آن کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں کتان کے کبڑے سے رشم کے رمال سے ناں پوچھتا ہے پھر کہنے لگے کہ بھول میں آ وہ دن کہ مسجدی نبی بی کے سامنے جو ہے وہ بہوش پڑا ہوا رہتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ میرگی آگئی اور گردن میں پیر رکھ کر دبا دیتے اور میرا علاج کرتے تھے بھول گیا وہ دن کہ مسجدی نبی کے سامنے بھوکا پڑا ہوا رہتا تھا بہوش پڑا ہوا رہتا تھا اور لوگ میرگی سمجھ کر کے گردن میں پیر رکھ کر دبا دیتے خدا کی قسم وہ میرگی نہیں تھی وہ بھوک کی شیطر تھی جس کے وجہ سے گشتہ بکر جائے اللہ نے بہت شاہ بنایا اللہ نے بہت شاہ بنایا وہی اللہ آج بھی ہے دوستو وہی کلمہ آج بھی ہے دوستو وہی رسول آج بھی ہے دوستو وہی قرآن آج بھی ہے دوستو وہی دین آج بھی ہے دوستو بدلا تو کیا بدلا مسلمان بدلا اسلام نہیں بدلا ایمان نہیں بدلا مسلمان بدل گیا وہ ایک آتنی اپنی بچے کے ساتھ میں ٹریڈ میں سفر کر رہا تھا بچے کو پیاس لگی اب وہ پیاس لگی اب انہوں نے کہا اگلے اسٹیشن تو گاڑی ہوگی تو پانی کر لیں اسٹیشن آیا بچہ اترا بیا پانی کی لائن لگی لوگ کھڑے ہوئے پانی بھر رہے ہیں بچہ بھی کھڑا ہو گیا ٹرین چل پڑی ٹرین چل پڑی تو باپ کا دل ارے جھڑا سنے لگا یہ کیا ہو گیا بچہ تو میرا نیچے اب وہ بچہ وہاں دوڑ رہا ہے ٹرین چل رہی ہے بچے نے جو ہے باپ نے جو ہے اپنی بچے کو پکارا اسلام اس کا نام اسلام تھا کیا تھا اس کا نام ارے بولا نام اسلام تو باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا اسلام ٹرینرام ٹرینوں میں دیکھوڑ لوگ دروازوں کے کھڑے گoo Ferrari دروازوں کے کھڑے گو یہ ہاتھ ہے ہمارا ہے یہ ہاتھ ہے ہمارا ہے یہ نعوے نبی قدامان دے چھوڑیں گے اسلام زندہ بار نبی قدامان بکڑے گا ہے بھائی میں بکڑے گا ہمیں بکڑے گا ہمیں اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں قرمانیوں کی ہمارے سامنے کب آئے گی جو ہمارے راستے میں نکلیں گے سنیں گے صحابیات کی نبیوں کی تو تب سبت مہائے گا کہ اسلام کیا ہے اسلام کس چڑیا کا نام ہے ایمان کیا ہے بس مسلمان کی میں پیدا ہوگئے پاکر میں مقتلہ ہوگئے ٹھیک ہے مسلمان اللہ نے بنایا ہمیں کیا بتایا ہمارا کیا کمال ہے اللہ چاہتا تو کسی کافر کے موشن کے گھر میں پیدا کر دیتا بہر ہمارے کوئی پیدا کر دیتا یہ تو ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمارے مالے کے لئے پیدا کیا ہاں کھوڑی تو دیکھا اپنے آمود عبود جبار عبود سمتہ کے گھر میں انہاں ٹاپ دیکھیں ہینی کے گھر میں بجا کر دیتا تو تو کیا کر لیتے آپ کبھی ہم نے اس بات کو سوچاں کبھی ہم نے اس کشورہ دا کیا بیادرات ہم نے ہمیں فکر میں مقتلہ ہوگئے جب کہ دوستو فکر میں مقتلہ نہیں ہونا ہے فکر میں مقتلہ ہونا ہے ایمان کا بلیانا فکر کی بات نہیں ہے ایمان کا بلیانا فکر کی بات ہے یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں میرے ایمان کے ساتھ چاہوں گا کی نہیں چاہوں گا کہ ساری زندگی تو میں غیروں کی طرح جنگلوں کی طرح گزار رہا ہوں دیری زندگی میں اللہ کے کوئی احکام نہیں دیری زندگی سراسر نافرمانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے دیری زندگی میں غیروں کے طریقے غیروں کے رسم و رواج ہے میرے نبی کا کوئی طریقہ میری زندگی میں نہیں کل کبر کے گھڑے میں جاؤں گا جب مجھ سے پوچھا جائے گا من رب کا بتا تیرا رب کا انہیں میں کیا جاؤں گا جب مجھے پوچھا ہے میں نبی ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انہوں کو دکھایا جائے گا میں کیا ان کو بیچان سکوں گا ماں دین ہوگا تیرا دین کیا ہے تو کیا میں جاؤں نہیں سکوں گا یہ فکر یہ تین سوالات کی فکر اگر آنکی کے در پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ ضرور ہدایت سے نوازے گا اور اللہ ضرور راستے پورے گا یہ فکر زبانگی یہ فکر دلوں کے اندر پیدا کرنے والی یہ محنتِ راوڑی تپیر جو اللہ کے راستے میں بندہ نکلتا ہے تو یہ فکریں آتی ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے مجھے ایمان کیا ہے اللہ اگر مجھے کافر بنا دیتا ہے اللہ مجھے کوئی اور مذہبوں پیدا کر دیتا تو میں آج کہاں ہوتا یہ تھوڑی سی ایک بات اپنی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتا ہے سوچتا ہے اس پر غور کرتا ہے اور حمت کر کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے بس فیر اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کیونکہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ تو میری طرف ایک بالیس آئے گا تو میں دو بالیس آئے گا تو ایک ہاتھ آئے گا تو میں دعا آتا ہوگا تو چل کر آئے گا تو میں توڑ کر آئے گا ہر جگہ آپ دیکھیں قرآن میں دعا نہیں کہا تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کرو کیونکہ اللہ اکبر ہے بندہ ہاکبر نہیں ہے اللہ اکبر ہے اس بات کو یاد دیانی کرانے کی لیے اللہ نے پانچ وقت ہی نماز دیا اور ہر نماز میں ہر کن کے اندر اللہ اکبر کہہ کر ہی جاتا ہے ہاتھ بانتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے حکومی جاتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے صفیق جگہ جو ہے جب وہ اسے اکتا ہے تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری سن دی ہر جگہ اللہ اکبر ہر بار کیوں یہی کہہ رہا ہے کیوں یہی بات ہے کہ ہماری سمجھنا اللہ بڑھا ہے کوئی چیز بڑی دی اور اسی بات کو سمجھانے کا نام دعوت ہے کلمے کا پہلا جز جو ہے لا الہی اللہ وہ اسی یہی کہہ رہا ہے کہ اتنا سمجھاؤ کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ ہچی چھوٹی ہے یہ زمین چھوٹی یہ آسمان چھوٹا یہ کائنا چھوٹی اس کے انتر مچنے بچنے والی ساری چیزیں چھوٹی ہر انسان چھوٹا کچھ بھی بڑا نہیں ہے ایک ہزار بڑی ہے وہ اللہ ہے یہی ہے لا الہی اللہ جب ہم اس پر ایمان رکھتے تو کہ ہم کیوں خبراتے ہیں حالات آتے ہیں حالات اللہ کی محلوق ہے صحابہ پہ آئیں گی حالات بتائیں فاکے کر رہے ہیں پیٹ پہ پتھر بان رہے ہیں نہ تن پہ کپڑا نہ پیر میں چھوٹے شدت کی غرمی اور دھوم نہ ہتھیار نہ کچھ اور سامنے محلوق میں دشمنوں کی فوج ہے اور پورے ہتھیاروں سے لڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے دیر گھزد ہے کیونکہ یقین تھا اللہ بڑا ہے اللہ کی طاقت بڑی ہے ہتھیار سے کچھ نہیں ہوتا عوضات سے کچھ نہیں ہوتا سن گھمت سے کچھ نہیں ہوتا تو سن ہون ہو four میٹی کھرا کا املی پڑی ہے ہاچا تھے صحابہ میٹی کے گھڑے نہیں تھے صحابہ لوے کے گھڑی تھے تو اللہ نے کیا یا اللہ نے ہاتھوڑے سے ڈھوکا کیا ایسا ہاتھوڑا صحابہ کو صحابہ راستے کے کھولی پھر اس کے بعد اللہ نے جو راسٹے کھولا صحابہ کے اور وہ نوازہ وہ نوازہ کہ کتابوں میں روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کے گھروں کے باہر سونے چاہتی کہ اخبار ایسے لگے اللہ حرمت اسے بڑے کسان کی گھر کے باہر گلے لگتے رکھنے جگہ نہیں تھی کلہاروں سے اپنے حصہ لے کر کے لئے صحابہ کلہاروں سے دعا ہے سونے چاہتی اور اپنے گھروں پہ لے اللہ نے وہ فتوحات کا دور دیا وہ نوازہ بادشاہ بنایا اللہ نے بادشاہ کہ بڑے بڑے قیسر و قسرہ کی باندیاں اور لونڈیاں جو ہے وہ صحابہ کی باندیاں شہزادیاں بڑے بڑے بادشاہوں کی قیسر و قسرہ کی شہزادیاں صحابہ کی باندیاں بڑی اللہ نے وہ وقت دکھایا وہ دور لائے آج ہمارے لگے تھوڑے اللہ کے راستے میں نکلے چلہ چالکن رہتا ہے تھوڑے حالہ آتا ہے پریشان ہوئے چھوڑ دیا چھوڑ دیا یا تو کچھ لوگ جانے سے پہلے ہی سوچ جانے بھائی کہا جائیں گے آج جمان پہ جائیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کیونکہ یقین چیزوں پہ یوق figures وہ طرح کیا میرے بھی بچوں کو جھوڑا کے جاؤں گا میرے بھی بچوں کو جھوڑا کے جاؤں گا میرے بات کو جھوڑا کے جاؤں گا آپ کی صرف یہ کچھ باقت کرے گا میرے بات چھوڑو کے جاؤں گا نہیں مرے تحرض چھوڑو کے جاؤں گا خیرت چیزیں ہیں آنٹ چیزیں جس کو اللہ نے اپنے خلام میں بیان کیا ہے کہ یہ آنٹ چیزیں اگر تمہیں ہمارے راستے میں نکلنے سے رکاوٹ بنتی ہے تو اس دن کا انتظار کر لو کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں اور وہ آنٹ چیزیں بلکل یہی ہیں ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تشریروں میں گھمتے ہیں ملاقاتے ہیں یہ آنٹ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں کہیں پہ مال بنتا ہے رکاوٹ کہیں پہ بیوچے بنتے ہیں کہیں جو ہے وہ گھر بنتا ہے کہیں پہ باگ بنتا ہے کہیں کھیت بنتا ہے اس طرح سے آنٹ چیزوں کا جہانے تذکیرہ قرآن میں جل ہوئی ہے آنٹوں چیزیں لوگوں کی رکاوٹ کا طرح بنتی ہیں حالات کہیں حالات آجائیں گے حالات اللہ کی محلوق ہے اللہ خالق ہے حالات اللہ بھیجتا ہے تو حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے حالات کا تعلق حالات کا بننا اور دیوڑنا اس کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے کہا کہ اس کا تعلق عامال سے ہے اور عامال کا تعلق انسان کے جسم کے آزا اور جوالہ سے ہے آنٹ سے کیا دیکھ رہا ہے کان سے کیا سن رہا ہے زبان سے کیا بول رہا ہے حال کس چیز میں استعمال کر رہا ہے پھر کس چیز میں استعمال کر رہا ہے یہ سارے جسم کے پارٹس آف تا باڑی اس کا تعلق عامال سے ہے عامال کا تعلق انسان کے آزا اور جوالہ سے ہے جیسے آزا اور جوالہ کام کریں گے ویسے عامال ہوئیں گے اور جیسے عامال ہوئیں گے ویسے حالات آئیں گے سننا ہے بے باڑ اللہ مجھے بھی سمجھا ہے تو حالات کا تعلق عامال سے عامال کا تعلق انسان کے آزا اور جوالہ سے اور آزا اور جوالہ کا تعلق انسان تو قلوب سے دیکھ سے کہ دل جو ہے یہ بادشاہ ہے یہ جو بولتا ہے کہ یہ ہو کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ جو بولتا ہے وہ ہی کرتا ہے اب آدمی حالات آ جائے تو کیا کریں کیا کریں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے اپنے دل کے رخ کو دیکھیں کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے یا اسباب کی طرف ہے اس کا رخ اللہ کی طرف ہے یا اسباب کی طرف ہے اب کیا کر رہی ہے؟ اگر اس کا رخ اسباب کی طرف ہے تو سمجھوں کہ حالات crooked والے نہیں حالات اور بد سے بدتر ہو جائے گی بگڑ جائیں اگر اس کا روخ اللہ کی طرف ہے تو سمجھ جو کہ اس کے لئے راستے اکھن جائے گا اب اللہ کی طرف جب روح ہوگا تو کیا کرے گا جائے گا لوگوں کے پاس کہاں آئے گا بھائی اللہ کہاں آئے گا جائے گا کسی کے پاس کہاں آئے گا یہاں آئے گا اب یہ آئے گا بھی دو رکھا سرادو حاجر اے اللہ کہاں آئے گا خیر سے وہ کونے دیکھن اللہ حسین نمسکر یہ براغل میں لگا کون سوچ نہیں سکیلا اللہ کو اس کے محبت ہے سلیہ ہو گئے پھر جو فصلے ہو جائیں گے ایسی رائیں کھلیں گے ایسی راستے بنیں گے ایسی سوچ نہیں سکیلا و ترزو کم انتشاو میں غیر حصہ اللہ جب دیتا ہے تو بھی حصہ دیتا ہے کیونکہ دہبور حلیل رضی کا تک واہ واہ کہاں کہنے قرآن کی قبرتان کو اس پر ہے اللہ نے باشا بنایا اللہ نے باشا بنایا اللہ ایسا ہے یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا پھر یقین منتا ہے یقین کی مایا بنتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب آدمی پھرتا ہے اور اس خدا کی بڑائی کو بولتا ہے اس خدا سے ہونے کو بولتا ہے تب یہ حالات ہوتا ہے یہ معاملہ دل کا جو رخ بدلتا ہے نا وہ ایم ایڈی بدل جائے گا میں بہت حالات ہے تو میں دیکھوں گے دل کیا بول رہا ہے کچھ نہیں آواز آئی گی کچھ نہیں سمجھنے آئے گا کیونکہ پردہ بڑا ہوا ہے خفلت کا پردہ بڑا ہوا ہے جب تک وہ خفلت کا پردہ نہیں ہٹے گا وہ پردہ کہاں ہٹے گا واللہ کے راستے نہ ہٹے گا ہمارا بھی تو وہی حالات یہ غیر دیگی زندگی سالیم والی زندگی گناہ والی زندگی ایش و عشرت والی زندگی معلومس کی والی زندگی موپتے لگے اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں کلتے تو قسم سے ہمارے دل کا بھی پردہ نہیں ہٹتا ہماری آنکھوں سے بھی پردہ نہیں ہٹتا اس لئے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ چھوڑو اپنی آٹھ چیزوں کا تذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہمارے بڑے گھرکل وہی کہہ رہے کہ چھوڑو اپنی دکان چھوڑو اپنی بیو بچوں کو چھوڑو اپنی کھیل کو چھوڑو اپنے باگ کو چھوڑو اپنی نوکری کو چھوڑو سب کو چھوڑو اور جاؤ چار پہیں ہٹا گیا وہ پانکر کیوں نہیں ہوتا اللہ وہاں یہ لوگ ہیں اپنی پوری زندگی خفا جئے پوری زندگی اپنا سب کو چھوڑ کر کے ہمارے پیچھے لگ گئے وہ کہہ رہے چھوڑو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دور پہ جا دے گنا اللہ سے کلام کرتے ہیں تو اللہ نے کہو موسیٰ سبی ہاتھ میں کیا ہے کیا تھا ہاتھ میں آسا ہے کہہ سکتے ہے اللہ آسا ہے نہیں کیا کہا اللہ یہ آسا ہے میں اسے بکریوں چلاتا ہوں میں اسے ٹیک لگاتا ہوں میں اسے فران کرتا ہوں سارے نفع نہیں کلائے اللہ کو کیا کہا خوشی میں کلام کرنے میں بات کرنے میں اتنے خوش ہو گئے کہ اس آسا کے اس لگڑی کے سارے نفع دکھلائے نفع ہیں تو اللہ نے کیا کہا چھوڑو کیا نا نے موسا اس کو چھوڑو موسا نے چھوڑ دیا ہم جائے سے چھوڑا دنیاں دیکھتے ہیں کہ وہی آسا سامن گیا آیا ابھی تو اتنے نفع دکھا لیتے ہیں اتنا نفع دینے والی چیز تھی ہے نقصار دینے والی میں سے بن گئی یہ کیا ہو گیا اور اتنا خطرناک سام براہ ہے علماء اکرام کہتے ہیں کہ سام تین قسم کی ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بہت لگوہ چھوڑو جس کو آسنا پہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے بہت زہری لاح لیپٹائیٹ زہری لاح ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو بہت تیز رفتار ہوتا ہے سپیڈ ہوگی اس کی بھاگتا ہے بہت سپیڈ ہوگی وہ تینوں صفر اس سام کے اندر دی نمبر چھوڑا بھی تھا تیز رفتار بھی تھا اور زہری لاح بھی تھا اور مساء اصلاف دیکھے اور دیکھتے ہی بھاگے اللہ نے کہا اٹھا پھا 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 اللہ کاٹے گا نہیں کاٹے اس کو پکڑو اس کو پکڑو ہاں اس کو پکڑو ہاں اس کو پکڑو اللہ کہے گا یہاں پکڑو اب وہ ڈرتے اس کی دن کی طرح سے اس کو پکڑنے کے لئے بہت ہو اللہ نے کہا نہیں نہیں موک کی طرح سے پکڑو اللہ کاٹے گا نہیں کاٹے گا پکڑو تو اپنی چوہے نمبل کو ایسے رکھ لیا نہیں نہیں بلے گھرہ بات پکڑو اور ڈرتے ڈرتے اس کو چھوہ جیسے چھوے وہ اپس سے نگی بھٹے آسا بھٹے یہ قرآن میں واقع ہے یہ قرآن میں میرے پاس کیا ہے خسی کی بات نہیں قرآن کی بات اللہ نے پھر پوچھا بتا موسیقی کیا ہے اللہ جو تو جائے ہوا ہے تو جائے تو آسا ہے تو جائے تو ساہاں پہ تو بھنی بھٹے کچھ بھی یہ کب ہوا جب اللہ نے کہا چھوڑو ہمارے اللہ والی کیا کرے چھوڑو تو کان چھوڑو بی بچوں چھوڑو گربان چھوڑو ہین چھوڑو باگ چھوڑو گھر چھوڑو جو اللہ کے راس پر ہمیشہ کیلئے چھوڑو نہیں بول رہے جیسے اللہ تعالی نے بھی ہمیشہ کیلئے چھوڑو نہیں بولا چھوڑو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تو وہیسی اللہ والی کیا کہا ہے چھوڑو چھوڑو تو جب آدمی چھوڑے گا تو پھر اللہ دکھائے گا جب تیری نقصان دینے والی ہے اب تیری سمجھ میں آئے گا جا دے راستے میں تو جس جب بی 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 بچوں کے لئے پوری زندگی خبار ہے خود بھی بیدی نہیں اور بی بچوں کے اندر بھی بیدی نہیں خود بھی نافرمانی اور بی بچوں کے اندر بھی نافرمانی جس گھر کو تو اتنا بنا رہا ہے سمار رہا ہے یہ پٹی ہو جائے گا اور تو دو بچے کے اندر چلا جائے گا یہ سمجھنا ہے یا جو اپنی زندگی کو روشن کرنے کیلئے دین فیل میں لگا ہوا ہے اندھینی کبر میں جا کے گر جائے گا تو یہ اردہ تو جب وہاں نکلے گا تب سمجھنا ہے یہ بی بی کیا ہے بچے کیا ہے کاروبار کیا ہے جس کاروبار کی ویسے نمازوں کو چھوڑ کر لگا ہوا ہے یہ کاروبار تیروں کہاں رکھ جائے گا یہ تب سمجھنا ہے کہ جب چھوڑے گا تو پھر اللہ دکھائے گا کہ جس چیز کو تو نفل دینے والی سمجھنا ہے وہ تیرے نے کتنی نقصان دینے والی ذہر اللہ سام پر وہ تو آپ دیکھ لے تب سمجھنا ہے اوہ یہ کیا کر رہا تھا ناس تک یہ تو اپنی پوری زندگی لگا دیا ہے فیلی مچھے روٹی کمرار پانان فیلی مچھے اور دونا تو وائٹ تک گئے اپنی بھگوری پوری لائف برباد ہو گئی پھر آئے گا پھر آئے گا تو پھر اسلام صحیح ہوگا آئے گا پھر خود بھی اپنے آپ پر محنت کرے گا اپنی آنکھ پر محنت کرے گا اپنے بھی بچوں پر محنت کرے گا پھر اس کو سمجھنا آئے گا اللہ وآفرانہ یا اللہ جنامہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے حیلو آیا جانم کی اس آنکھ سے بچاؤ جس کا اندھر بنے گی انسان یہ تب سمجھنا آئے گا پھر مرمانی کیا ہے؟ ہالات نہ رہے گا کیسے بھی حالات ہونے دو دین کا لامن نہ چھوڑے گا نبی کا لامن نہیں چھوڑے گا اسلام کا لامن نہیں چھوڑے گا اب اسلام اندر آئے گا اب دل کے اندر ایمان پر گیا نا نہیں نکلے گا پھر موت آجائے کچھ بھی آجائے کیسے بھی حالات آجائے فاتحہ آجائے اللہ کا حکوم نہیں کوتے گا نبی کا طریقہ نہیں چھپے گا آج ہمارے لوگوں کو کتنے اللہ لوگوں توڑ رہے ہیں کتنے نافرمانی کو کی زندگی ہیں ہم لوگ نافرمانی کو کوئی گناہی نہیں سمجھ رہے بھائی کوئی گناہی نہیں سمجھ رہے بھائی چبکہ میں بتاؤں ہوں نافرمانی کتنا بڑھا ہوں یا ناظران بچے ہیں اپنے والی رہن کی نافرمانی کرتے ہوگی میں بتا رہتا ہوں تاکہ میں بریش سے موان رہوں نافرمانی بہت بڑھا گناہی میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ بتاؤں مجھے آسمانی دنیا پر سب سے پہلا گناہ کیا ہوا بوٹا نا بھائی ابلیس نے عزازین نے کیا کیا کہ چوری کیا تھا کہ ٹاکہ ڈالا تھا کہ زینہ کیا تھا کہ شراب پیا تھا وہ تو بہت بڑا علم تھا وہ تو فرشتوں کو سبب دینے والا اصداد تھا اس نے کیا کیا اس نے نافرمانی کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے کہا کہ آدم کو سندہ کرو سارے فرشتوں نے کیا اس نے نہ کیا تقبر کے اندر کیا تقبر 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 اعزازی راخال قرد کے زندان لعنت گرفتار کر دیا لعنت کی زنزیرون اس کو گرفتار کر دیا نافرمانی تو آسمانی دنیا بس سب سے پہلا اپنا جو ہوا ہے وہ نافرمانی اور آسمانی دنیا اور دوسرا اپنا کیا ہوا آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی لطرش ہو گئی اللہ نے منع کیا یہ سجرے کے پاس یہ پیڑے کے پاس یہ پن لیگ آنا لیکن خالی تو دونوں اللہ نے دنیا پہ بھیجے جاؤ تک جاؤ لیکن یہاں ایک بات ہے نافرمانی دونوں سے ہوئی لیکن ایک نے توبہ کی ربنا ظلمنا انفسنا وإلا تقبر لنا و ترحمنا لنقونن من الخاسرین اللہ معاف کر دے معاف کر دے تو کیا بن گئے بھائی محبوب بن گئے ایک نے توبہ کی تو محبوب بن گئے لیکن اس نے توبہ نہیں کی تو کیا بن گیا مردود بن گئے ایک نے توبہ کی تو اس لئے ہم سب سے خطا ہوئے گی ہم سب نافرمانے اب آگے کی بات یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں ہم توبہ کر لیں اللہ ہم کو محبوب بنا لے گا یہ اللہ کا واد ہے تو ایک باتیس آئے گا میں تو آمد تو ایک ہاتھ آئے گا میں تو آمد تو چند کے آئے گا میں اللہ سچا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ تو ماہیں پھیلائے بیٹھا ہو گیاں میرے بندے آ جا 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 ستر ماہوں کا کلیج ہے ایک ماہ کیسے انتظار میں بیٹھے جیتی میرا بچہ بیٹھا ہے شام کو آئے گا نگاہ ایتی کی بھی یہ دروازے جائے گا میرا بچہ آئے گا اس کو کھانا کھلا ہوں گی ایک ماہ کا کلیج ہے ستر ماہوں کا کلیج ہے اسے انتظار میں بیٹھا ہے میرا بچہ کا میرا بچہ ہے میرے بندہ آئے گا why سبیرہ بندہ آئے گا سمères کہ ہے اللہ یہ تنا نافر مانے تو انہوں کو کھئے دیں میں بھڑی جاؤ اس کوAutہ سمائن ہو آسماں کہہ کہہ усп faith اس کو پڑی جاؤ پاڑ کے اللہ میں اس کو ٹھوپ پڑوں ادھا دست تمہاری بینٹے تم نے بنایا ہے تمہاری بینٹے تم نے بنایا ہے نہیں تھا آپ نے بنایا ہے تو جب رکھنا Raptور رچلا میرے کو چھوڑ دو میرا معاملہ ہے میرا معاملہ ہے تو اتسان میں ملتا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیتھاری ہوئی ہے کیتھاری ہے سوہا بڑے گا پانی نہیں خناج نہیں بھوکے مر اللہ نے کہا کہ سارے انسانوں کو مرد عورت بچے سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور جو ہے دو رکھات نماز سارے انسانوں کو بھی لے لے سب پہنچ گئے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو لے گا پہنچ گئے اب دعا کر رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے اس پرکیس کے لئے ایک ایسا بند ہے جو میرا بہت بڑا نافرمان ہے کیا کہا اللہ نے میرا بہت بڑا نافرمان ہے اور بہت بہت بنا ہے جب ہمارے زندگی نے کہا میں اسے بہت ناراض ہوں بہت بہت بستہوں میں اس کو نکالو بہنے یہاں سے جب تک وہ اس مجلیز میں رہے گا میں تمہارے دعا کبول کرنے والا نہیں اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ دیکھو میں ایسی کی بات ایسی ہے دعا کبھی بند ہے وہ یہاں سے نکل جاؤ یہ تو ہم لوگ کی دعا کبول نہیں ہوئے گی اور ہم لوگ چوہے نہیں ہوا بھی اب اس بندے نے سنا اس سننے کے بات میں اس نے دینی دل کے اندر جہاں اللہ سکھایا تھا پھولی زندگی تنہی میرے ایوک کرنے میرے گناہوں کو پتہ تالہ ہے تاری کا معاملہ کی ہے اب اتنے بڑے مجمعے سامنے کیوں میں وہ سلیر کرتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں ہی نہیں کرو اس نے دلی دل میں یہ دعا کی ہاتھ بھی نہیں اٹھایا دلی دل میں اس نے اللہ سے بات چیز کرنی اب بارش شروع ہو گئی اب موسیٰ نے فرام ہوئے پریشان کہ بچوں میں سے کوئی نکلا نہیں اور یہ بارش کیسے آگی اللہ یہ کیا مانت رہا ہے یہاں تو کبھ نے کہا کہ اس کو نکال تو ہوئی اب کوئی بھی نہیں نکلا پھر یہ کیا ہو گیا اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس بندے نے برزہ سلا کر دی اس نے توبہ کر دی اس نے سلا کر دی اچھا اللہ تو مطلب کیوں کون ہے تو میں مرے موسیٰ جو گنہکار تھا نافرمان تھا اب میں نے نہیں بتلایا اب تو میرا دوست بن گیا اب میرا فرما بگار بن گیا اب میں کیسے بتایا اب میں کیسے بتایا تو دوستوں اللہ تو ایسا ہے اتنی محمد کر رہا ہے ہم سے اقتضاء پر پیٹھا ہے کہ آجا چار مہینی کے لیے آجا چلے کے لیے آجا آجا دے تو انتروں کو ہدایت ہدایت کی رائن گو ہے تمہیں تنے لیے بھر بھر گے تمہیں تجھے دنیا بھی تمہیں آخر بھی تمہیں تو آجا تو ساہی توبہ دو کر وہ اس نے نہیں کیا وہ شہیتات نے توبہ لیکن اس میں بڑھر رہے وہ ہی بھٹکا رہے تم لوگ کو مت لٹکو اس کے اندر اس کے چکر میں مت پڑھو اللہ دے رہے ہیں مت پڑھو اس کے چکر میں سمجھو اس بات کو نہیں بس اسی کی مان رہا اسی کی مان اللہ اس کی فرما بھر گا اللہ کی نام فرما شہیتات کی مان رہا رحمان کی نہیں مان رہا رحمان ادھر بلا رہا ہے اللہ کے گھر میں اپنے گھر میں مہمان بلا رہا ہے چندے چار مہنے دلے گندر ہو ایکالو یہ گندگیوں کو تمہارے اندر سے پاک کر کے بھی بھیجوں گا تمہارے دل کو دھو دوں گا ہدایت کو اور نور بھر دوں گا تمہارے دلوں کے اندر سمجھ میں یہاں رہی بات تو نافرمانی کو چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ سب سے دوسرا گناہ جو نافرمانی ہوئی دوسرے اب دنیا میں آجا اب زمین میں آجا ہوں اب میں کو بتاؤ زمین کے اوپر سب سے پہلا گناہ کیا ہو پتہ ہے کسی کو سب سے پہلا گناہ نافرمانی ہوئی آدم علیہ السلام کی والد کی نافرمانی کیا قابل لے اور نافرمانی کیا باپ کی پھر اس کے بعد میں دوسرا گناہ کیا قتل بھائی کا قتل کیا تو پہلا گناہ زمینی دنیا پہ جو ہوا وہ نافرمانی ہوئی آج اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے وہ اس کو سمجھ رہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ نافرمانی کہاں سے کہاں لے گڑھے میں دال دیتی ہے آج بی بی اپنے شہر کی نافرمانی کر رہی وہ سمجھ نہیں رہی کہ میں کیا کر رہی ہوں آج نوگر اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے ہر ایک دوسرا ایک دوسرے کی نافرمانی ممتلاق اس کو کوئی گناہی نہیں سمجھ رہا ہے کوئی گناہی نہیں سمجھ رہا ہے نافرمانی ہی آدمی کو آگے کی گناہوں میں جلدہ ہو تو آج کے پاس اس بات کا یاد رکھیں نوجوان بچے بیٹھے ہوئے کہ اپنے والدین کی نافرمانی آگز نہ کریں یہ نافرمانی بہت دور تر پہ کچھنا جائے تو بس بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں بات تو بہت کرنے کا دل ہو رہا ہے بہت من ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت نورانیت ہے اپنی مسئل میں لیکن اصل جو ہے مقصد وہ یہی ہے کہ جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں اللہ کی راہ میں نکلیں گے نہیں ہمیں سمجھ میں آئے گی نہیں بات کہ یہ ایمان کیا چیز ہے یہ دین کیا چیز ہے یہ اندر اترے گا نہیں اس کو اندر اتارنے کے لئے اللہ کی راہ میں نکل کر کے اللہ کے ساتھ میں توبہ کر کے اپنی گزرستہ پچھلی زندگی کو بھول کر چھوڑ کر ایک نئی زندگی ایک نئی راہ خود بھی اپنے بھی بچوں کو بھی لانا پڑے گا اس کے لئے سب تیار ہوئے انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اب میرے وہ ہاتھ دا کے بتاؤں کہ کون نہیں جائے گا ابھیر سب دیکھو گوار ہے نا ماشاءاللہ سب جانے والے ہیں چار مہینے کے لئے انشاءاللہ اب بتاؤ کب سے جائیں گے چلو آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کپل کی خبر نہیں موت سے کس کی رشتہ داری ہے آج ان کی تو کل اپنی باری ہے جس دنیا میں ہر چیز سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی اسی لئے ہمت کا ڈرتا ہے کیا دیکھ خدا کرتا ہے کیا ہر تماشے کر کے دیکھا یہ تماشا کر کے دیکھ بے عدب جی کے دیکھا بے عدب جی کے دیکھا جیے گے بھائی سب حرمہ برداری باری بات اب زندگی جیے گے اب لگا اس کے لئے کون کون کب سے جینے کے لئے تیار بلیب اللہ